www.jamiamadniyajadeed.org ویڈسپ گروپ نمبر پلس 923334249302 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و آصہابہ اجمعین اما بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو فتحت ابواب الرحمہ ابواب الجنہ اس قسم کے کلمات حدیث میں آتے ہیں کہ جنت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمْ اور جہنم کا دروازہ ان کی جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اس حدیث شریف میں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ جو خاص مہربانی کا ارادہ ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا کہ مغفرت اور بخشش کا موقع ہوتا ہے اگر کوئی چاہے گا تو اس میں دیر نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ اس کے لیے توفیق ہو جاتی ہے جو نہیں بھی چاہتا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اچھائی کی طرف لے آتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن پر مہر لگ چکی ہو کہ یہ علیہ عزباللہ جہنمی ہیں جہنم میں جائیں گے کفر پہ ہی مریں گے یہودی عیسائی ہندو خادیانی سکھ آتش پرست جن پہ ٹیہ کر دیا کہ یہ جہنم میں جانے ہیں ان کی بات اور ہے باقی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ رحمت کا ہوتا ہے بہت زیادہ تو یہ جو موقع ہے رمضان کا یہ مغفرت کا ہے اللہ کی طرف رجوع کا ہے اس میں خصوصی طور پر دلوں کی حالت بدل جاتی ہے ہر آدمی محسوس کرتا ہے یہ جب یہ آتا ہے تو نیک آدمی بھی محسوس کرتا ہے اور گناہگار بھی محسوس کرتا ہے گھروں میں عورتیں محسوس کرتی ہیں کہ رمضان کے اثرات طبیعت پر پڑتے ہیں اور ایک خوشی کا مسررت کا روحانی روحانی خوشی اور مسررت کا احساس ہوتا ہے دعا کا دل چاہتا ہے گناہوں کی معافی کو دل چاہتا ہے اور دنوں میں بھی کرتا ہے انسان لیکن ان دنوں میں زیادہ کرتا ہے تو یہ جو دل کا ادھر آنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کی نشانی ہے جس کا اثر دل پر پڑتا ہے دل پر پڑے گا تو سارے جسم پر پڑے گا سارے ماحول پر پڑے گا کیونکہ قلب بادشاہ ہے جب اس میں سختی آئے گی تو سارے جسم میں آئے گی اس میں نرمی آئے گی تو سارے جسم میں آئے گی اس میں اچھائی آئے گی تو سارے جسم پر اثر پڑے گا اس میں برائی آئے گی تو سارے جسم پر اس کا اثر پڑے گا سوچ پر اثر پڑے گا کیونکہ سوچ پر بھی حکمرانی دل کی ہے اچھی طرف چل جائے گی دل کی حالت اچھی ہے تو سوچ اچھی انداز کی ہو جائے گی دل کی حالت بری ہے تو سوچ برے انداز کی ہو جاتی ہے حدیث شریف میں اس مہینے کی بہت خوبی ہیں بہت برکات ہیں حدیث میں آتا ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے صبر کا مطلب ہے کہ انسان اس مہینے میں اللہ کے لئے صبر کرے اسے صبر کہتے ہیں تو یہ جو روزہ رکھتا ہے انسان یہ صرف اللہ کے لئے رکھتا ہے اور اس میں کھانے سے بھی رکھتا ہے دل چاہتا ہے کھائے صبر کرتا ہے صبر کا مطلب مضبوط ڈٹنا تو ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں کھاؤں گا پینے کی چیز سامنے آ جائے روزہ کے وقت میں کتنی اچھی کیوں نہ ہو مضبوط ہو جاتا ہے کہ نہیں پیوں گا اور خواہشات ہوں پیدا روزہ کے وقت میں تو نہیں کرتا رک جاتا ہے کہ یہ میں نہیں کروں گا تو یہ صبر ہو گیا تو ہوا شہر الصبر وہ شہر المعاصر اور یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے اپنے رشتہ داروں کی مظلوموں کی غریبوں کی محلے داروں کی غمخاری کریں ان کے پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں ان کی مالی مدد کریں ان کی راشن سے مدد کریں اور ایسے انداز میں مدد کریں کہ ان کو احساس نہ ہو یہ کہہ کر نہ دے کہ میں تمہیں یہ زکاة دے رہا ہوں یہ نہیں توفہ دے رہا ہوں نیت دل میں کر لے زکاة کی کہنا ضروری نہیں ہوتا فطرانہ دینا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ فطرانہ تمہیں دے رہا ہوں نیت دل میں فطرانہ کی کریں انہیں آپ توفہ ہدیہ کسی بھی نام سے دیں تمہارے بچوں کے لیے تمہارے لیے توفہ ہے ان کے کھانے پینے کا ان کے کپڑوں کا یا فلا بیمار ہے اس کا علاج کے لیے یہ میری طرف سے توفہ ہے تمہیں اس طرح دینا ہے اور نہ تو اپنے پر رکھ لیں ہم بھی تو غریب ہو سکتے ہیں اللہ بے نیاز ہے خدا نہ خاصت ہے وہ چاہے پلٹا دے دیں پھر زکاةوں پر آتے ہیں کئی لوگ ہیں آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کو یہ سلوک کرے تو ہمیں تکلیف ہوگی لیں گے بھی اور تکلیف بھی ہوگی نہ لینا بھی مشکل لینا پڑتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہی آپ کو آدمی جب دے گا تو آپ کے دل سے دعا نکلے گی کہ اس نے مجھے اس طرح دیا عزت کے ساتھ دیا اسے یہ احساس ہونے مندیں کہ تم غریب ہو تم محتاج ہو اس لیے میں تمہاری کرنا ہو مدد یہ احساس نہیں ہونے دینا بہت طریقے سے کرنا ہے یہ اس طریقے سے کریں گے اس کا بھی عجر سواب ملے گا اور طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ سواب بھی ختم ہو جائے گا اگر اسے زکاة دی تو زکاة تو آپ کی عدہ ہو جائے گی لیکن اگر اس کا دل دکھا کر دی تو اس پہ جو سواب ہے وہ نہیں ملے گا صدقہ دیا دل دکھا کر دیا اس کو ایسے جتلا کر دیا جس سے اس کی توہین ہو تضلیل ہو سواب بالکل ختم بلکہ گناہ ملے گا کسی کے دل دکھانے کا تو مواسط کا مطلب یہ ہے کہ غم خاری کہ اس کو غم کھانا غم میں ڈالنا تھوڑی ہے صدقہ بھی دیا اور جتا بھی دیا تو پھر تو غم میں ڈالتی ہے غم سے نکالا نہیں ہے اسے غم میں ڈالا اسے دکھ میں ڈالا تو یہ حرام اور گناہ ہے تو یہ شہر المواسط یہ مواسط کا مہینہ ہے یہ بھی آتا ہے کہ اس میں رزق میں حسط ہوتی ہے بہرحال بے انتہا خیر و برکت ہے ہم اٹھانی چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں نہ اٹھانی چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے ہیں اور اب غفلت بہت چل رہی ہے مسلمانوں میں آپ ہر رمضان کا حال دیکھ لیں آج سے دس سال پہلے کے رمضان کا پہلا جمعہ دیکھیں لوگ کتنے تھے اس کے بعد کے سال میں کم ہو گئے اس کے بعد کے سال میں پچھلے سال میں آج کس سال اس سے بھی کم ہے جبکہ مسئیبت ہر سال بڑھ رہی ہے مسلمانوں کوئی حالات اچھے نہیں ہوئے ہر سال نیچے جا رہے ہیں لیکن روزے رکھنے والے بھی کم نمازے پڑھنے والے بھی کم ہو رہے ہیں رمضان کا استقبال اور اکرام کرنے والے بھی کم ہو رہے ہیں اب آپ خود جائزہ لینے ہمارے ہاں تو چھٹی ہیں طلبہ گئے ہوئے ہیں برائے نام طلبہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں باقی تو یہاں آس پاس کے لوگ ہیں ان کا آپ دیکھ لیجے رجوع اللہ کی طرف مسجد کی طرف دین کی طرف غفلت ہے ہوتل پہلے سے زیادہ دن میں کھلتے ہیں پہلے تو کھلتے ہی نہیں تھے کھلتے بھی تھے کہیں جہاں مزدور وغیرہ مزدوری کرتے ہیں تو ان کے گرد پردہ ہوتا تھا اس پردے میں چھپ کر مزدور کھاتا تھا کیونکہ اس نے مزدوری کر لی ہے وہ گرمی میں روضہ نہیں رکھ سکتا سڑک کوٹ رہا ہے گرمی ہے روضہ کیسے رکھے گا اس کو سہولت دی ہے کہ وہ مزدوری کر لے اور رمضان کے بعد جب سردیاں آئیں روضے رکھے روضے معاف نہیں ہے اس مزدور کو رکھنے پڑیں گے ہر حال میں لیکن بعد میں رکھ لے سردیوں میں رکھ لے جب دن چھوٹا ہوتا ہے اسلام نے تو بہت سہولت دی اللہ تعالیٰ نے لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ابھی مجھے یاد آیا ہمارا ایک خواب سنا دوں ایک تعلیب اللہ میں اس نے خواب دیکھا ہے کہ ہم خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں فتنوں کی طرف ایک تعلیب اللہ میں اس نے کہلی مجھے خواب سنایا کچھ تینوں کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اپنے علاقہ ہے پاڑ علاقے کا رہنے والا ہے وہاں پر میں ہوں تو وہیں پر وہ حاجی وحاب صاحب رحمت اللہ نے تبریغی جماعت کی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ملے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو دجال نکلنے والا ہے دجال آنے والا ہے بلکل اور یہ جو چھٹی آئیں گی تو جتنے اسکولوں کے مزدرس ٹیچر ہیں ان سے کہو کہ بچوں کو اور خود جب چھٹی آئیں تو درائیوڑ میں آئیں درائیوڑ میں آ جائیں تو مطلب کیا ہوگا اور خاص اسکول اور کالیجوں میں کیا ہو رہا ہے نسلیں اور ہم برباد ہو رہے ہیں یعنی ان کو دجال کے فتنے میں آنے کے امکانات خطرات زیادہ ہیں اس طبقے کے لئے بہت زیادہ ہیں تو تنبی ہے اللہ کی طرف سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس وہ چھٹیاں آئیں ان کی تو چھٹیاں ہی آئیں گی لیکن باقی لوگوں کے لئے بھی ہے اس میں کہ وہ بھی رجوع کریں علامہ اور صالحین کے ساتھ جڑیں ان کے ساتھ جڑیں یہ تنبی ہے جرنیلوں کے لئے بھی کہ وہ بھی بعض آ جائیں یہ تنبی ہے ججوں کے لئے بھی کہ بعض آ جائیں یہ صرف ماسٹروں کے لئے نہیں ہے سب کے لئے کیونکہ جتنے جج ہیں جتنے جرنیل ہیں جس نے سیاستدان ہے نکل کے اسکول سے آئی ہیں اسکول اسکول جو ہے ہمارے نظام تعلیم وہ ایسا ہے جو ہمیں دین سے دور کر کر خرابی کی طرف لے جا رہا ہے اس کا ذکر ہوا ہے اس خواب میں تو جج بھی سیاستدان بھی اور ہر پارٹی کے سیاستدان ہر پارٹی کے سیاستدان رجوع کریں اللہ کی طرف پیپرز پارٹی کے بھی مسلم لیگ کے بھی ایم کیو ایم کے بھی پی ٹی آئی کے بھی باز آ جائیں نافرمانیوں سے مستیوں سے معصیتوں سے نافرمانیوں سے رک جائیں سب لوگ چاہے وہ دینی مذہبی جماعتیں وہ بھی باز آ جائیں اگر باز آئی بھی ہیں تو مزید اللہ کی طرف رجوع کریں اگر وہ خرابی نیاں نہیں بھی کرتیں نہیں کرتیں اللہ کا شکر اوروں کے نسب اللہ کا فتنہ تو سب کے لئے ہے نیکلوں کے لئے بھی خطرات ہیں اس میں برو کے لئے بھی ہیں اللہ تعالی ہمارے اور آپ سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہوں کے ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ہمارے ایک عزیز ہیں یوسف صاحب کا کاخیل ان کی وفات ہو گئے اٹومک انرجی میں تھے بڑے افسر تھے اور بھی کچھ لوگوں کی سب کے لئے دعا کیجئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو سبر آتا فرمائے